اسلام علیکم میں ہوں سبی ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل عمران خان صاحب نے کمیٹی بنائی ہے اور جو اس وقت حکومتی تحاد ہے ان سے بات کی ہے کہ اسمبلیاں جلد جلد تحلیل کر دی جائیں مسلم لیگ نون کے اندر بھی اختلافات پیدا ہو گئے ہیں اور جو پی ٹی آئی کے استیفے ہیں اس کے حوالے سے بھی سپیکر پر اب یہ زور بڑھ گیا ہے پریشر بڑھ گیا ہے کہ فٹہ فٹہ استیفے قبول کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ پی ٹی آئی اسمبلیوں میں واپس آ جائے سپریم کورٹ میں پانچ ججز کے تقرر کے لیے سپریم جوڈیشل کانسل کا جوڈیشل کانسل کا آج اجلاس ہو رہا ہے کیا اس سے نکلتا ہے بڑی یہ اہم چیزیں ہیں اور آج کے میرے وی لاغ میں یہ تمام سوالات پر ڈسکس کریں گے اور میں ان کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور آپ کے ساتھ سارا معاملہ ہم شیئر کریں گے سب سے پہلے تو یہ کہ سیاسی درجہ حرارت بہت بڑھ گیا یہاں پر اس وقت پی ڈی ایم کا جو سربراہی جلاس ہے وہ آج ہو رہا ہے اور جماعتوں کے اندر اختلافات بہت بڑھ گئے ہیں ایمکیو ایم جو ہے وہ پیپس پارٹی سے سخت ناراض ہے اور انہوں نے اندیا دیا ہے کہ وہ اقتدار سے علیدہ ہو جائیں گے بلوچستان عوامی پارٹی ان کا بھی یہی خیال ہے کہ ابھی وقت آ گیا ہے کہ اس حکومت سے ہم علیدہ ہو جائیں آصف علی زرداری جو آج سے چار پانچ دن پہلے چھے دن پہلے بہت زیادہ ملکی سیاست پر حاوی نظر آ رہے تھے اور پورے ملک میں یہ ایک تاثر بن گیا تھا کہ آصف علی زرداری کی جو پولیٹیکل منیجمنٹ ہے اس کو کوئی مات نہیں دے سکتا وہ بالکل جو ان کا وہ جو ایک بت بنایا گیا تھا جو ان کی ایک شورت بنی تھی وہ ریزہ ریزہ ہو گئی ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا ڈسین آیا ہے اور اس کے بعد جب پرویز علی صاحب وزیرالہ بن گئے ہیں تو اب آصف علی زرداری صاحب بھی مریم نواز کی طرح خبریں ہیں کہ ان کو بھی کرونا ہو گیا سترہ تاریخ کا زمنی انتخاب جب نون لیگ ہاری تھی تو مریم نواز صاحبہ نے اپنے آپ کو کرونا کر لیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ مجھے تو کرونا ہو گیا اور لوگوں سے انہوں نے آوائیڈ کیا اب یہ جب پرویز علی صاحب وزیرالہ بنے ہیں تو اس کے بعد جناب آصف علی زرداری صاحب نے بھی کہا کہ مجھے کرونا ہو گیا اور انہوں نے بھی اپنے آپ کو کرنٹائن کر لیا ہے بیہائنڈ ڈسین ملاقاتوں کا سلسلہ ان کا جاری ہے لیکن اب وہ جو ایک ان کی طاقت اور ان کی حکمت عملی کے حوالے سے جو پی ڈی ایم حکمران اتحادی جو بہت زیادہ پور امید رہتے تھے بہت مایوسی ان کے چیروں سے چلک رہی ہے اور اب ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو زرداری صاحب نے نون لیگ سے موو کروائی اور تحریکی ادم اعتماد کے ذریعے عمران خان کو ہٹایا اس کے بعد کے جو واقعات ہیں اس کا سارا جو پولٹیکل گین ہے وہ پی ٹی آئی کو ہوا اور اس وقت اتحادی جو ہیں جس میں پیپس پالٹی شامل ہے مولانا فضل الرحمن مسلم لیگ نون حالت یہ ہے کہ ان کے امیدوار عوام میں بھی واپس نہیں جا سکتے اور عصف زرداری کو اس وقت ایک شدید تنقید کا سامنا ہے یہ بتایا گیا ہے کہ مسلم لیگ نواز کے جو قائد ہیں نواز شریف صاحب انہوں نے بھی ٹیلی فونک رابطے کی ہیں اپنی جماعت کے لوگوں سے اور مریم نواز کی یہ جو بات ہے کہ ہمیں فوری طور پر حکمران حکمرانی سے علیدہ ہو جانا چاہیے اس حکومت سے نکل جانا چاہیے وہ لگتا ہے کہ وہ اس بات پر کنونس ہیں اور وہ اسی بات کا اظہار کر رہے ہیں دوسری جانب پی ٹی آئی وہ بھی تمام صورتحال پر نظر رکھے ہوئے عمران خان صاحب نے جو کمیٹی بنائی پرویز خٹک صاحب اس کی قیادت کر رہے ہیں فواد چودری ہیں اس میں شاہ محمود قریشی ہیں وہ جو مختلف حکومتی عراقین ہیں ان کے ساتھ رابطے میں مصروف ہے ان کے ساتھ باتچیت کی کوشش کر رہی ہے تاکہ اگلا جو انتخاب ہے اس کے لیے راہ ہموار کی جائے اور اب میں آپ کو سب سے اہم خبر بتاتا ہوں بہت ہی اہم ملاقات ہوئی ہے ڈی ایچے میں بہت اہم دو شخصیات دونوں ٹاپ کی شخصیات ہیں جن کے بیچ ملاقات ہوئی ہے اور اس میں یہ کمیونکی کیا گیا ہے کہ انتخابات کی تیاری کریں اکٹوبر میں انتخابات ہوں گے اس کی جو سگنیفیکنس ہے وہ یہ ہے کہ اکٹوبر میں انتخابات کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ جو آرمی کے سربراہ ہیں وہ انتخابات انہی کے دور میں ہو رہے ہوں گے اور اگلا اگر کوئی ایکسٹینشن ہونی ہے تقرری ہونی ہے جو کچھ بھی ہونا ہے وہ جو اکٹوبر میں حکومت الیکٹ ہوگی وہ اس کا فیصلہ کرے گی تو ایک بہت اہم میٹنگ میں میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہ بات کہہ دی گئی ہے پی ٹی آئی کو یہ بات کمیونکیٹ کر دی گئی ہے کہ اب آپ الیکشنز کے لیے تیاری کریں اور اکٹوبر میں الیکشنز ہوں گے آسف زرداری صاحب جو ہیں وہ لاسٹ ڈیچ ایفٹ کر رہے ہیں ان کی بھرپور یہ کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پنجاب دوبارہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے دو تین چیزوں پر بات ہوئی ایک تو یہ کہ جو مسلم لیگ نون کے اندر جو سخت گیر رویہ رکھنے والا گروپ ہے انہوں نے کہا کہ پنجاب میں آپ گورنر راج لگا دیں تمام لیگل آپشنز پر بات ہوئی پیپس پارٹی نے اس کی مخالفت کی انہوں نے کہا کہ گورنر راج لگایا نہیں جا سکتا اٹھاروی ترمیم کے بعد صوبائی اسمبلی کی منظوری چاہیے اور پھر پارلیمان کے دونوں ایوانوں کی منظوری چاہیے دو آرٹیکل ڈیل کرتے ہیں دو سو بتیس اور دو سو چونتیس اور ان دونوں آرٹیکلز کو اگر دیکھیں تو کوئی آسان کام نہیں ہے کیونکہ اٹھاروی ترمیم کے بعد گورنر رول لگانا بہت مشکل ہے انہوں پر آصف علی زرداری صاحب فوکس کر رہے ہیں اطلاعات ہیں کہ انہوں نے سپیکر صاحب سے یہ کہا ہے قومی اسمبلی کے کہ فوری طور پر آپ جو پی ٹی آئی کے راکین ہیں ان کے اسطیفے قبول کر لیں اس لیے کہ اگر وہ اسطیفے وہ اگر پی ٹی آئی والے واپس آ گئے تو اس بات کا امکان ہے کہ یہ جو اتحادی ہمارے ساتھ ہیں اگر ان کے ساتھ کوئی مل گیا تو وہ تو دوبارہ حکومت قومی اسمبلی یہ جو وفاقی حکومت بھی دوبارہ عمران خان صاحب کے پاس جا سکتی ہے اس پر راجہ پروید شرف کا یہ کہنا ہے کہ نون لیگ والے اس بات پر آمادہ بھی تک نہیں ہے کیونکہ وہاں پر بھی دو گروپ ہیں مریم نواز گروپ کا یہ کہنا ہے کہ فوری طور پر اسطیفے قبول کر لیں لیکن جو دوسرا مفامتی گروپ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اسطیفے قبول نہ کریں اور اس سسٹم کو چلائیں ویری ویری انٹرسٹنگ سینئیاریو یہ ہے ایک اور جو امپورٹن بات آج ہو رہی ہے وہ جوڈیشل کانسل جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہو رہا ہے ایکچلی نوٹ کانسل اس میں سپریم کورٹ کے پانچ ججز کی جو تقرری ہے اس پر بات چیت ہو رہی ہے اس پر غور غوث ہوگا اور اس پر یہ دیکھا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے اس میں وزیر قانون بھی ہوں گے اٹرنی جنرل بھی ہیں اور جو بارک کے نمائندے ہیں وہ بھی ہیں دو نو میمبر یہ بینچ ہے تین سینئر جج بھی ہیں اور اس بات کا امکان ہے کہ قاضی فائزی صاحبی ویڈیو لنک کے ذریعے اس میں آئیں گے تو ہر نظر اس پر لگی ہوئی ہے کہ یہ پانچ ججز کون ہوں گے اور اگر اس میں ایک سپریم کورٹ میں اس وقت ایک گروپنگ ہے اور اس میں چیف جسر صاحب کی جو اس وقت جو اگر جوڈیشل کمیشن کی امتعداد دیکھیں تو اس میں جو چیف جسر صاحب ہیں ان کے ہم خیال ججز جو ہیں جو ایک پرسیپشن ہے ان کی تعداد نمبر میں وہ لوگ کم ہیں بھر لیٹسی کہ کیا ہوتا ہے عظم نظری طارن نے کہا کہ ہم کھلے دل سے جا رہے ہیں اس اجلاس میں بھر ہم مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ کھلا دل کیا ہو سکتا ہے پاکستان میں لیکن ویری انٹرسٹنگ گیم وہاں پر ہو رہی ہے اور اس کا تعلق پاکستان کے آنے والے دنوں سے ہے سپریم کورٹ کا رول بہت اہم ہوگا تو اس وقت جو معاملات بن رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ اگلے بہتر گھنٹے بہت اہم ہو سکتے ہیں جو مرکزی حکومت ہے شہباز شریف کی اس کی حمایت میں کمی آ سکتی ہے یہ گورنمنٹ فال کر سکتی ہے کیونکہ اگر ایک یا دو یا تین لوگ علیدہ ہوئے تو پھر ادم اعتماد کی بات یعنی اعتماد کے ووٹ کی بات بھی ہو سکتی ہے ابھی تک تو صدر نے کہا ہے کہ وہ یہ نہیں کہیں گے لیکن اگر کوئی جماعت اعلان کر دے تو پھر معاملہ اسی طرح کا ہوگا بہت متحرک ہے تحریک انصاف ایم کیو ایم سے رابطے باپ سے رابطے اور دوسرے بہت سارے جو انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں ان سے بھی رابطے مسلم لیگ نون کے لوگوں سے بھی رابطے ہیں کہ اگر وہ استیفہ دے دیں تو پھر بھی جو حکومت ہے شہباز شریف کی وہ گر سکتی ہے جیسے جیسے ہمارے پاس انفرمیشن آئے گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک اللہ نکے باہن